بارشوں کے موسم میں تکلیف دی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف پاکستان میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور اربن فلڈنگ شہری علاقوں میں فلڈنگ وہ لہور ہو وہ راولپنڈی ہو یا کراچی ہو اس کے منظر نظر آ رہے ہیں اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ فرکاسٹنگ بھی دیکھ لیں تو یہ بھی فرکاسٹ ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی شدید اور بارشیں بارشوں کا امکان ہے تو ابھی اس منظر میں اب یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر تفریق کی سیاست بند ہو اور ہم مل جل کر کیونکہ یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ فلڈنگ جو ہے وہ ہمارے ڈیمز بھی اس وقت بھر گئے ہیں اور فلڈنگ کا اندیشہ ہے تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیے میں جو ایک مرکزی ادارہ ہے جو مخصوص ڈیزاسٹرز کے اوپر یہ ادارہ بنا تھا اب یہ سارے ملک کو کٹھا کر کے اور یہ جو ڈیزاسٹر کا اس وقت اندیشہ ہے اس کو اڈریس کریں گے اور بنا کسی تفریق بنا کسی سیاست اور یہ رین وارڈز ختم ہوں گے اور ہم لوگ سب جو ہے عوام کے ریلیف ان کو دینے میں لگیں گے تو بارشوں پر تو یہ ہمارا کومنٹ ہے اب آئیں ملک کی سیاست پر اردو میں دو کہاوتے ہیں اور میں پی ٹی آئی کی اس وقت جو سیاست ہے اس وقت جو ان کی زبان درازی ہے اس کے حوالے سے یہ میں دو اردو کے بہت یوسفل یہ محاورے ہیں ان کا میں سہارا لے کر آگے گفتگو کروں گی ایک تو یہ ہے کہ چور مچائے شور وہ تو ہم آیا دن اس کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ چور کی داڑی میں تنکا اب اس وقت جو بھی ان کی بیان بازی ہو ایک ان کے مشیروں کی ان کے وزیروں کی ان کے ماونوں کی اور ان کے وزیر آزم کی یہ دو چیزیں جو ہیں اگر آپ خورے دیں گے کہ اس بیان کے پیچھے کیا ہے تو پہلے تو آپ کو لگے گا کہ یا تو یہ چور مچائے شور اور دوسرا چور کی داڑی میں تنکا پچھلے دنوں ہم نے دو سال کی کارکردگی پر ایک رپورٹ شائع کی تھی اس میں سارے ہمارے انفرمیشن سیکرٹریز تھے اور اس میں ہم نے پوری منظر کشی کی تھی کہ اس حکومت میں دو سالوں میں کچھ ڈیلیور تو نہیں کیا پاکستان کا ہر شعبہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی سیاست پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کی میشت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے اور نصر پیچھے چلی گئی ہے بہت سوفٹ ایک لفظ ہے تباہی جو ہے ہر شعبے میں انہوں نے تباہ کر کے اس کو رکھ دیا ہے اور اس وقت جو یہ بات کرتے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ یہ چور مچائے شور ہے یا چور کی داڑی میں تنکا میں آپ کو تین اگزامپلز دوں گی اور اس کے بعد میں اپنی کولیگ ہماری ڈیپیوٹی انفرمیشن سیکرٹری ہے پلوشہ وہ اس کو زیادہ اس کے اوپر وضعات کریں گی دیکھیں انہوں نے ان دو سالوں میں نہ معیشت کو سنبھالا ہے نہ فورن پالیسی کو سنبھال سکے ہیں نہ گووننس کو سنبھال سکے ہیں لیکن سب سے بڑا ان کا فیلئر یہ ہے یہ اپنی زبان کو نہیں سنبھال سکے ہیں یا تو یہ نہیں سنبھال سکے ہیں یا ان کو خاص انسٹرکشن ہے کہ اوئے کنٹینر والی سیاست کرو اور اوئے کنٹینر والی زبان استعمال کرو اور میں آپ کو تین اگزامپلز دیتی ہوں کہ یہ چور مچائے شور اور چور کی داڑی میں تنکے والی زبان ہے سب سے پہلے تو آئیے کل منسٹر صاحب غلام سرور خان کی جو پریس ٹاک تھی بہت ہی افسوسناک انہوں نے زبان استعمال کی میں مجھ نہیں پتا کہ ان کی زبان پھسل گئی یا کنٹینر والی سیاست کی ایک نئی مثال انہوں نے کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے پینتیس سال میں جو بھی حکمران رہے ہیں یا جو جماعتیں رہی ہیں وہ واجب القتل ہے سب سے پہلے تو یہ میں اس کی مضہمت کرتی ہوں مضہمت کے بعد میں سوال یہ بھی کرتی ہوں کہ کئی سارے ان کے جو وزراء ہیں جو مشیر ہیں جو ماون ہیں جو ان کے اردگرد ہیں ماں سبیت ان کے خود کے وہ اس پوری جو پچھلی 35 years کی حکمرانی ہے اس کا وہ حصہ تھے تو آیا وہ خود بھی واجب القتل ہیں لیکن جو دوسرا ایشو یہ ہے جو میں کہوں گی کہ یہ چور مچائے شور ہے کہ حال ہی میں انہوں نے نیشنل اسیمبلی کے فلور پر ایک سنگین جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کے نتیجے میں پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری جو ہے اس نے کریش کیا آنکھے کتنے جتنے بھی جہاز ہیں مجھے نہیں پتا پیائیے کہ کتنے جہاز ہیں وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں اس وقت اور آپ کے جہاز نہ یورپ میں جا سک رہے ہیں اور آپ کے جہاز نہ امریکہ امریکہ اے سپیس میں جا سک رہے ہیں تو یہ تو ان کی یہ چور کی داڑی میں تنکہ والا بیان تھا ہمیں یہ بتائیں سرور خان صاحب میری طرف سے یہ آپ سوال ان سے نیکسٹ آپ جب ہوں گے اور یہ پریس کانفرنس کریں گے ان سے کہیے گا کہ پیپلز پارٹی کی انفرمیشن سیکرٹری یہ آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے بیان کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کو کتنے اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے اور اگر یہ نقصان پہنچا ہے اور میرے اندازے کے مطابق ایک اندازے کے مطابق نوے عرب سے زیادہ اس وقت تک نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کا اس وقت ازالہ کون کرے گا تبدیلی سرکار کرے گی اور اس کا جو آپ واجب القتل ٹھیرا لیں آپ کس چیز کے واجب ہیں اس نقصان کی وجہ سے اسی طریقے سے ایک اور زبان نہ سنبھلنے اور پسلنے یا کنٹینر والی زبان کا ایک اور آپ قصہ سن لیں اور وہ ہے ہمارے وزیر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جو فورن منسٹر ہے اگین ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور وہ سٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ اگین آپ کی جو فورن پالیسی ہے اس نے کریش لینڈنگ کر دی آپ کی جو ہمارے کچھ ٹریڈیشنل ٹائز ہیں وہ کچھ ممالک ہیں جن سے ہمارے رسمی ٹائز ہیں ان کو نہیں پاکستان چھیر چھاڑ کرتا وہ چین سے ہماری رشتہ ہو جو کبھی نہیں ہم اس کو چھیر چھاڑ کرتے یا پھر سعودی عربیہ سے ہمارا رشتہ ہو اس کو بھی ہم چھیر چھاڑ نہیں کرتے اس میں ہمارے سٹیٹیجک ٹائز ہیں ہمارا مین پاور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہے ہمارے ٹریڈیشنل ان کے ساتھ رشتے ہیں اور آپ نے ایسا بیان دیا کہ وہ بھی کریش لینڈنگ ہو گئی اس کی بھی اور اگین چور کی داڑی میں تنکہ اس لیے ہے کہ کیونکہ کشمیر پہ ہمارا یہ شک ہے اور ہمارے چیمین بار بار یہ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ لگتا ہے کیا آپ نے کشمیر کے اوپر کیا آپ ٹرمپ کے ساتھ بات کر کے آئے تھے کیوں آپ نے موڈی والا بیان دیا تو کیا یہ چور میں چور کی داڑی میں تنکہ والا بیان تو نہیں ہے کہ آپ کو چھپانے کے لیے آپ نے یہ کچھ کیا اور اس سے آپ کی فورن پالیسی ایک بار پھر کریش لینڈنگ ہوئی اور تیسرا آخر میں ہمارے وزیر آزم کے تو کیا کہنے ان کا تو ہر بیان ہر فرقہ جو ہے چور مچائے شور اور چور کی داڑی میں تنکہ والا بیان ہوتا ہے دو سال ہوئے ہیں وزیر آزم نے ملک کو بٹھا دیا ہے ملک کی تباہی کر دی ہے اور وزیر آزم کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا آیا دن ان کو ایک تھوڑی سی چھپ ہو جاتی ہے پھر ان کو نواز شریف یاد آ جاتا ہے کہ نواز شریف ہم این آر او نہیں دیں گے ان کو ملک میں واپس بلائیں گے تو آپ نے بہت خوبصورتی سے بہت پیار سے بہت موبت سے ان کو سی آف کیا آپ نے خود ان کو جانے دیا یا کیا یہ مکمکہ تھا یا یہ آپ کی حکمت عملی تھی یہ کیا تھا یہ آپ خود بتائیں یہ آپ کی داڑی میں تنکہ ہے جو آپ کو ہمیں بتانا ہے اس وقت اور آپ اس کو چھپانے کے لیے آیا دن این آر او کی بات کر لیتے ہیں آیا دن آپ فیٹ ایف کی بات کر لیتے ہیں فیٹ ایف is a national issue اس کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کی اس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں چور مچائے شور والی سیاست پھر آپ کہتے ہیں ٹویٹ کے ذریعے کہ آپ کی کہ معیشت ہماری اس لیے سدھر گئی ہے کہ چار سو ملین ڈالر جو ہیں ان کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں پہلے خسارہ تھا اب ہمارا پوزیٹیو جا رہا ہے خان صحاب آپ اور انڈکیٹرز دیکھ لیں میرے پاس پوری ایک لمبی فیرست ہے آپ کے پاس بھی ہوگی یہ آپ فیرست دیکھیں جو معیشت کا حشر ہے آپ کہتے ہیں کہ چار سو ملین جو ہیں ڈالر ہیں آپ کے پاس وہ آپ کا پلس ہے جو فورن اکاؤنٹ ہے آپ بتائیں ایک سو عرب روپے تو آپ نے پی آئی اے کا بٹھا بٹھا دیا نمبر وان دوسرا آپ نے جو گیارہ ہزار عرب روپے کرزہ لیا ہے اس کی بھی کمیشن بیٹھنی چاہیے اس کے اوپر بھی پیپر ہونا چاہیے وہ آپ معیشت کے حوالے سے کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں اس وقت جو اروج پر ہے مہنگائی سو روپے سے زیادہ کلو چینی کا اور ستہ روپے سے زیادہ کلو آٹے کا اس کا آپ کیوں نہیں اپنے ٹویٹر پر ذکر کرتے جو تاریخ میں میں سمجھتی ہوں پچھلے بارہ سال میں آپ کا سب سے بڑا ریٹ ہے آپ کے آٹے اور چینی کا اتنا بڑا ریٹ آپ کا نہیں گیا جس نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور اسی طریقے سے بیروزگاری دیکھ لیں دو کروڑ سے زیادہ آپ کے لوگ اس وقت بیروزگار ہیں آپ کی ٹین پسنٹ ہے بیروزگاری کی ریٹ آپ کی غربت کی ریٹ اتنی بڑی ہے آپ کی گروت منفی ہے ساٹھ سال میں کبھی گروت منفی نہیں ہوئی ہے یہ پہلا سال ہے ساٹھ سال کی تاریخ میں ستر سال میں نہیں جاتی لیکن ساٹھ سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ آپ کی منفی گروت ہے اور اس کا بھی آپ بتا دیں اور جہاں تک آپ کی اپنی سرکولر ڈیٹ سرکولر ڈیٹ آپ کی دوہزار عرب سے زیادہ آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی بی پیز کے مویدہ کیا ہے ہمیں اس کے ڈیٹیلز نہیں پتا لیکن آپ اور ایک طرف آپ کے سرکولر ڈیٹ اور دوسری طرف سے مجھے یہ بتائیں اس آزاداری کے مہینے میں محرم کے مہینے میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی مجھے تو اتنی شکایتیں ملی ہیں لوڈ شیڈنگ کی کہ اس کی حد نہیں ہے کہ لوگ آرام سے آزاداری بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس مہینے میں اس محرم کے مہینے میں تو یہ حالات ہیں اور یہ ان کے اس وقت بیان بازی یہی ہے کہ اپنے ایب چھپاؤ اور دوسریوں کے اوپر گولہ باری کرو اگر ہم ناب کے ذریعے گولہ باری کریں گے کرپشن کی حوالے سے کہ یہ فلا کرپٹ ہے تو ہماری اپنی کرپشن چھپ جائے گی اگر ہم اپوزیشن کے اوپر گولہ باری کریں گے فیٹ ایف کے حوالے سے تو ہماری اپنی ناکست کارکردگی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی اگر ہم مخالفوں کے اوپر ملبا ڈالیں گے سارا تو ہماری جو ایک سو عرب کا جو پی آئیے میں نقصان ہوا ہے وہ ہمارا بے نقاب ہو جائے گا تو یہ اس وقت یہ چور مچائے شور والی پالیسی ہے اور اس لیے آپ ضرور الیٹ رہیں کہ اگلے اس قسم کی جو بلیم گیم یہ کریں تو ان سے اپنے جو ان کی ناکامیاں ہیں وہ ان سے ضرور آپ سوال جواب کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے سب سے پہلے تو جیسے نفیشہ شاہ صاحبہ نے کہا اس ملک کی کابینہ کے ایک اہم وفاقی وزیر اس ملک کی اپوزیشن پر نہ صرف اپوزیشن پر بہلکہ اپنے ساتھ پیٹھی ہوئے لوگوں پر جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں ان پر قتل پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو اور قتل کے فتوے لگا رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر قتل کا فتوہ لگنا شروع ہو تو کیلیفورنیا کی عدالتوں سے لے کر بنی گالہ تک بڑے بڑے لوگ سنکسار ہو جائیں نہازہ قتل کے فتوے دینے والے سب سے پہلے اپنے اردگرد نگار ڈالیں دوسری بات مجھے حیرانی ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے تو اس وزیر کے اس بیان پر عبیدہ قیفہ یار کٹ جانی چاہیے تھی اور اس کو دھر لیا جانا چاہیے تھا یہ وزیر کھلم کھلا قتل عام کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو اکسار ہے لیکن اس پر کسی کی آنکھ جو ہے وہ نہیں کھلتی اس پر کوئی آہ ادارہ حرکت میں نہیں آتا لہٰذا جہاں آہ حکومتی اہدہ داران اس حد تک اترائیں کہ وہ خود قتل و غارت گری کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں وہاں عام لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ اور ہم کس کے آہ رحم و کرم پہ ہیں اس ملک میں کوئی قانون اور آئین ہے تو ہم چیف جسٹس آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آہ اس ماملے کا جو ہے نوٹس لیں اور ان وکیل صاحب کو کٹیرے میں بلا کر پوچھی پوچھا جائے کہ یہ وکیل صاحب انیس سو پچاسی سے آج تک ہر ٹانگے کی سواری رہے ہیں ہر پارٹی کے پائیدان سے لٹک کر یہ اقتدار میں آتے رہے ہیں اور یہ اپنا آہ 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 ماضی بھول کر آج آہ ملکی آہ 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 آئرلائن کا بٹھا بٹھا کر جس پر پاکستان کا قومی پرچم ہوا میں لہراتا تھا اس کو زمین پر اتار کر یہ دوسروں کو قتل کے فتوے لگا رہے ہیں اور اگر یہ کرنا ہے تو بسم اللہ سرور خان صاحب سے کی جائے ویسے بھی ان کے لیڈر جو ہیں وہ خودکشی کرنے کے خواہاں تھے تو اگر سرور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پینتر سال سے جو لوٹ مار میں شامل رہا ہے اسے قتل ہونا چاہیے تو اپنے آپ سے بسم اللہ کریں سب سے پہلے اور پھر اپنے آس پاس کابینہ کے لوگ دیکھیں کہ کون کس حکومت میں کتنے سال رہا ہے دوسری بات واجب القتل کی اگر بات ہے تو واجب القتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا جنہوں نے یہ حال کیا کہ آج روٹی بیس روپے کی ہے اور چینی سو روپے سے اوپر ہے واجب القتل قرار دینا ہے تو پھر ان کو دیجئے ایک نیازی قتر صاحب میں ہماری جڑوں میں بیٹھے تھے اور ایک ان کے ماشاءاللہ سپوت یہ جو ہیں دوسرے نیازی صاحب ایک نے فال آف تھاکہ کیا دوسرے نے فال آف کشمیر کیا یہ کس زمرے میں آتے ہیں ان کو ہم کس زمرے میں ڈالیں ہم قداری کے فتوے نہیں بانٹنا چاہتے لیکن یہ کس زمرے میں آتے ہیں یہ بھی ذرا سرور خان صاحب نگاہ ڈالیں کہ ان کے کندے کے اوپر جو جرائم ہے جس کابینہ میں یہ بیٹھے ہیں وہ کس زمرے میں آتے ہیں دوسرا وہ لوگ کونسی زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے کشمیر سے شروع ہوئے اور سعودیہ تک یہ حال ہوا کہ آج ہماری سیولین کی عادت وہاں مو دینے کے لائک یہ حال ہوا کہ چین جاتے ہیں وزیر خارجہ صاحب جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے یا تو لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں یا عورتوں کی لٹے کاٹتے ہیں وہ وزیر خارجہ جب چین جاتے ہیں تو کوئی سنتری انہیں شاید ایک سنتری لینے کھڑا ہوا ہے لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جرائیم پر بھی کوئی فتوہ لگائیں آپ کہتے ہیں ہم بلوک بنائیں گے آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے آپ وہ ہیں آپ وہ ہیں کہ کشمیر پر آپ گئے آپ کے ساتھ کوئی گیا گزرا ملک کھڑے انہیں کو تیار نہیں ہوگا بھیکاریوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے یہ بلوک بنائیں گے فقیروں کا اور بھیکاریوں کا وہ بھی بائیک آٹ کر جائیں گے کیونکہ ان کی جیبوں پر بھی یہ ہاتھ ڈالیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے چندہ نہیں چھوڑا دوسری بات ایک اور وزیر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اینا رو دینے والے محکمہ زراد ہے ان وزیر صاحب کے اس بیان کے بعد کوئی شائبہ آپ کو رہ جاتا ہے کہ نیب کیا چیز ہے قانون اور آئین کیا چیز ہے میں محکمہ زراد سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسی امریکی اور برطانوی سنڈیوں کو تلف کرنے کیلئے اگر کوئی سپری موجود ہے تو اس کا استعمال کیا جائے یہ وہ سنڈیاں ہیں جو آپ کی پکی فصل کھا کے یہاں تک پلتی ہیں تیار ہوتی ہیں اور پھر آپ کی جڑے کاٹی ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہمیں اس بات کا شک ہے کہ جس دن جس دن امران صاحب یہاں سے چلیں گے یا نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو کچھ کر نہیں سکا یہ سب تو محکمہ زراد نے کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کو کسی حد تک جا سکتے ہیں کسی ادارے پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں لہٰذا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ ایسا سپریگ کافی مقدار میں ہوگا وہ استعمال کیا جائے اور ان سنڈیوں کو یہ جو پاکستان کی معیشت بھی کھا گئی ہیں ان کو تلف کیا جائے اور وزیراعظم صاحب آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ ارتگل غازی دیکھو آج آپ ارتگل غازی بنیں باہر آئیں اور بتائیں کہ بیس روپے کی روٹی کیسے ہوئی بتائیں کہ ایک سو بیس روپے کی چینی کیسے ہوئی اور بتائیں بتائیں کہ اب کیسے کھائیں لوگ آپ ہمیں ٹوٹر پر لکھ کر ہر تھوڑے دن بعد ایک اطلاع دے دیتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی بتائیں ساڑھے گیارہ ہزار ارب کرزہ کون دے گا کون پاکستانی اس حال میں ہے آج کے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلائیں وزیراعظم صاحب جھوٹ اور دھوکے بازی بند کریں اور اپنی جو آپ کی فیشسٹ ہٹلر بننے کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے ہٹلر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جیسے یہ وزیراعظم میں شوق ہے ان کا جو مخالفین کو مرودنے کا اور ان کے ہاتھ اور بازو مرودنے کا اور ہٹلر بننے کا لیکن افسوس یہ ہے کہ بیساکھیوں پر اور پولیو زیادہ ٹانگوں سے کوئی ہٹلر بھی نہیں بن سکتا آپ میں اتنی اکل بھی نہیں نکل کے لیے بھی اکل چاہیے لیکن آپ اس قابل بھی نہیں بہت شکریہ آج اتحال کراچی کی آپ کے سامنے ہی ہے مہارش کے بعد کیسے دیکھیں اب جیسے میں نے کہا کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں جو فاکاسٹس ہو رہے ہیں اس میں سارے اربن سینٹرز میں فلڈنگ کا اندیشہ ہے آپ نے لہور کے بھی منظر دیکھے اس وقت راول پنڈی میرے کولیگز ادھر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تین گھنٹے ان کو لگے آنے میں اور کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے اور کراچی میں تو اب تو انڈی ایم اے بھی آ گئی ہے انڈی ایم اے کو نوٹس لے لے سارے ملک کا لے لے کیونکہ ڈیزاسٹر جو ہے جب ایکسیسف فلڈنگ ہے اور یہ ریجن میں ہے بمبے کے آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں کیا ہوا تھا اور بہت سارے اربن سینٹرز ہیں آپ نے ترکی کے اس قسم کے پکچرز دیکھ رہوں گے اسی لیے میں نے شروعات اس میں کی کہ اس وقت کیونکہ فلڈنگ کا اندیشہ ہے اور یہ فلڈنگ تو پھر پاکستان کے دہی علاقوں تک جائے گی ہمارے براجز ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہے ہمارے زراد کو متاثر کر سکتی ہے تو یہ ٹائم ہے کہ انڈی اے میں جو ہے اس کو سارے ملک کو کیونکہ ڈیزاسٹرز کا وہی ذمہ دار ہیں تو وہ اس کا اس کو سارے وفاق اور صوبے مل کر اس کو اڈریس کریں اور اس پر کم از کم سیاست ہونی چاہیے جہاں تک کراچی کا تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیبیٹ بہت انٹینسیو ہوا تھا تو اس میں تو ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں میئر کا اس میں کیا رول ہے ڈی ایم سیز کا اس میں کیا رول ہے کینٹانمنٹس کا اس میں کیا رول ہے وفاق کے اپنی کیسے نظرانداز ہوا ہے وفاق کی طرف سے کراچی خود اس حکومت نے کتنا نظرانداز کیا تو اس پر تو بہت بڑا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے لیکن اس پر نہیں ہونی چاہیے اور اس وقت ہمیں بہت ہی خطرے کی گھڑی ہے کہ آیا اگر اس قسم کی اسی ریٹ سے اگر اربن فلڈنگ یا جنرلی فلڈنگ ہوگی تو آگے ہمیں فلڈز کا جو خطرہ ہے اس کو ٹالنے کے لیے انڈی ایم کو ایکٹیب ہونا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے وہ تو انہوں نے بات کی نا انہوں نے اڈریس کیا جی اگر کوئی اداری ہیں اور کوئی قانون ہے تو ان کو خود حرکت میں آنا چاہیے یہ اگر بیان کسی اوپوزیشن لیڈر نے گلتی سے بھی دیا ہوتا تو ابھی ڈی چوک پہ الٹا لٹکا ہوتا نہازہ اسی قانون کے تحت ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون خود کس طرح حرکت میں آتا ہے اور ایک وفاقی وزیر کے اس بیان کے بعد کیا کوئی ادارہ ہے اس ملک میں جو اس کا نوٹس لے دیکھیں ہم نے تو اس وزیر کے لیے پہلے ہی اس وزیر کے لیے پہلے ہی ہم نے مطالبہ کیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کا فلیک کیریئر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری تباہ ہوئی ہے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یا تو یہ استیفہ دے یا وزیر آزم ان کو سیکھ کرے تو یہ تو پہلے ہی پسونا نون گراٹا ہے ہمارے لیے ان کا تباہ کی معاینا بھی ہونا چاہیے مولانا فضل رحمان نے یہ کہا ہے کہ ہم چھوٹی جماعتوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ دونوں بڑی جماعتوں کو اے پی سی میں بلانا ہے یہ نہیں بلانا اس حوالے سے کیا بڑی سیاسی جماعتیں پہشان پیس پرڑی کے جاربات ہے اتنی کمزور ہوگی کہ چھوٹی جماعتوں کو وضاہ دینے کی ضرورت پڑے گئے جہاں تک مجھے آپ کا سوال جو سمجھ میں آیا جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے ہم نے تو الائنس بلڈنگ کی لیڈ لی ہے اور اس وقت کیونکہ بال جو ہے وہ شہباز شریف کے کورٹ میں ہے اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اے پی سی بلانی ہے نہیں بلانی کب بلانی ہے کیونکہ ایتھیکلی لیڈر آف دا آپوزیشن وہ ہے اور ان کو اس میں لیڈ لینا چاہیے لیکن ہم نے اپنے جو حصے کا الائنس بلڈنگ کے حوالے سے جو کٹھا کرنے کی کوشش کی جماعتوں کو چھوٹی بڑی جماعتوں کو مسلم لیگ نون کو بجٹ کے دوران کووٹ کے دوران ملٹی پارٹی کانفرنسز ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کیا ہے تو اس لیے اب وہ بال is in their court کہ وہ الائنس کی سیاست کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں جہاں تک پیپلز پارٹی کی اپنی اپوزیشن ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ چیمن بلاول بٹو زرداری اس ٹائم پر بھی جب اور لوگ خاموش تھے جب اور لوگ بیماریوں کے حوالے سے کرنٹینہ میں تھے تو پھر ہمارے چیمن بلاول بٹو زرداری مترک بھی تھے اسیملی کے اندر اسیملی کے باہر بول رہے تھے مولانا نے پرسوں ستائیس کو چھوٹی دس جماعتوں کا عراف بلایا ہے مغرب کے بعد دو بڑی جماعتوں کو انہوں نے اس ادلاع سے آؤٹ کر دیا ہے رکھا ہے اور نہ دعوت دی ہے نہ دیں گے ٹھیک ہے نہ دینا چاہ رہے ہیں تو کیا بڑی جماعتوں پر یہ وقت آ گیا ہے ایک بات دوسری بات آپ لوگوں کے اس تقسیم سے کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو لکھ کر دے دیا دیکھیں ہرگز نہیں آپ نے last five years دیکھیں ہوں گے کیا اس وقت opposition united تھی لیکن اس وقت کیا ہوا opposition ٹھیک ٹاک چلی اور in fact جو حکومت ہوئی جس بھی طریقے سے اپنا time تو انہوں نے پورا کیا لیکن کئی اس کے بعد جو آنے والی حکومت تھی وہ different تھی تو اس لیے یہ کہنا کہ اس سے کوئی opposition کمزور ہوتی ہے ہرگز نہیں ہمارا اپنی ایک opposition کا طریقہ ہے لیکن ہم نے اپنا effort کیا ہے ہمیں کہیں بھی آپ اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ people's party نے اس میں lead نہ لی ہو آنے والے وقت میں بھی لیتے رہیں گے اور یہ کوشش ہوگی کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کٹے ہوں parliament میں ہم already کٹے ہیں سب ابھی 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 دونوں بڑی جماعتوں نے ہم نے یہ دیکھا کہ جس کی بنا پر اپوزشن تک سے ہی مفتی دکھائی گی اس کا ذمہ دل آپ کس کو سمجھتی ہیں دوسرا پیٹو سپائٹی کے دلاغن گھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان اپی سی بلائیں گے اور آج تک وہ اپی سی نہیں ہو سکی کیونکہ شہباز شریف صاحب قارنٹائن میں چلے گئے کیا آپ بریک اینڈ وائٹ میں شہباز شریف صاحب کو ذمہ دار سمجھتی ہیں جو اپی سی نہیں ہوئی اور پھر مسیب لیگ نون ایز دید اپوزشن پارٹی اس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں جو اپوزشن تقسیم ہوئی دیکھیں فیٹ ایف کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ قانون سازی آج بھی جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ دھمکی دیتے ہیں اپوزشن کو کہ اگر بلیک لسٹ ہوتا تو ہم ذمہ دار ہوتے تو یہ ایک جہاں پر نیشنل ایجنڈا کی بات ہے بیپلز پارٹی وہ کشمیر کا معاملہ ہو وہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا وہ فیٹ ایف کا معاملہ ہو اس پہ کبھی بھی ہم نے سیاست نہیں کی ہاں ہم نے شدید اپوزشن کی کمیٹیز میں اندر اس وقت تک جب تک انہوں نے ہمارے ٹرمز پر ہمارے کہنے پر انہوں نے ترامیم نہ کی ہوں تو انہوں نے ترامیم کی ہیں جہاں پر انہوں نے ترامیم اور وہ ترامیم وہ ہے جو پاکستان کی جو بنیادی فرنمنٹل رائٹس کا تحفظ ہے ہم نے وہ انشور کیا ہے جہاں پر وہ انہوں نے نہیں کی وہاں ہم نے اپوزشن کی ہے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ جو ترامیم ہم نے ایکسپ نہیں کی ان پہ ہم نے اپوزشن کی ہے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے میں صرف ہم اپنی جماعت کی بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہیں گے ہم اپوزشن میں تفریق نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم اس وقت کوئی بھی ایسی بات کرنا یہ موضوع نہیں ہوگا اس وقت ہماری کوشش ہوگی انڈ تک کہ اپوزشن جو ہے وہ کٹھی رہے اور جیسے ہم نے کہا اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں اسیمبلی میں ہم کٹھے ہیں کانون سازی کے حوالے سے ہم کٹھے بیٹھتے ہیں اور جہاں ہمارے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں ہم نے اپنا وائٹ پیپر ایشو کیا مسلم لیگ نوم نے اپنا وائٹ پیپر ایشو کیا کیونکہ ہماری اپنے اپنے الگ الگ جماعتیں ہیں یہ آپ ضرور سوال کریں اگلی دفعہ خود وزیراعظم سے یہ ان کی کنٹینر پولٹکس جو چل رہی ہے اس وقت یہ اس کی اکاسی کریں گی سوال کرنا جارہا تھا یہ ساری جو آپ نے پورے ملکی بربادی کی دارتان آپ نے سنائے ہم مان لیتے ہیں آپ ٹھیک کریں گے کیا یہ صرف پریس کانسل سے معاملہ حل ہو جائے گا یا کچھ آپ کریں گی لیکن کووٹ سے پہلے تک جو سٹریٹ پولٹکس تھی وہ پیپلز پارٹی کر رہی تھی ہم نے اس میں آپ ٹرین مارچ آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے چیمن کے کتنے جلسے ہوئے کتنے سیمینارز ہوئیں کتنی ان کی میٹنگز ہوئیں لیکن کووٹ کی وجہ سے لیکن کووٹ کے دوران بھی ملٹی پارٹی کانفرنسز کون کر رہا تھا بجٹ کے اوپر ساری جماعتوں کو کٹھا کون کر رہا تھا اسیمبلی میں مترک کون سی جماعت تھی اس وقت بھی امینڈمنٹس سے لے کر آپ جو بھی کریں تو یہ نہیں ہے انشاءاللہ آگے والے وقت میں ہماری بلکل ابھی بھی اتنے مظاہرے ہوئے ہیں پورے ملک میں یہ جو مہگائی ہے اس کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آشورہ کے بعد چیرنل آشورہ کے بعد نکل رہے ہیں چاہے کوئی بھی ایشو ہو جو ملک پلائے چاہے بسک پرسک کام ہو چاہے بیروزگاری کام ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو تو چیرنل صاحب کے ہر تیز پر احجاز دل کرتا ہے اسیمبلی میں بھی بات کرتے ہیں اسیمبلی سے بہار بھی کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے بلکل نہیں چیرنل صاحب میں تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ بھی رابطے بھی کیے اب یہ تو زیادتی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر ایک پارٹی نہیں فرحی ہے تو آپ ہمیں ہمارا ہماری کابیدو بات دے کہ چیرنل صاحب کہنی پیچھے رہے گے یہ سرور خانوالا کیونکہ یہ سیریس میٹر ہے آپ گورنر سلامان تاثیر کو کمات کیکے ہیں سیاستدانوں اور باویوں نے اس کا کی سٹیٹمنٹ جیتی تو آپ سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کا ایک اندیج بنا کے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص قریبی سیاستدان ہوتے ہیں وہ مرڈر کا فتوہ جاری کر دیتے ہیں کال کو کوئی پولیٹیشن مرڈر جاتا ہے کون ذمہ دار ہے دونوں یومر ایٹ کی کمیٹیاں کی پیس پارٹی کے پاس ہیں ان کو بھلائیں اور ان کو کہیں کہ ماں براہ ہے ادھالت کتل کی سٹیٹمنٹ آپ نے کس دیتا ہے شکریہ 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 شکریہ